السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ برائیڈ جو ہے ہماری بڑی انوسنٹ سی برائیڈ آئین تھی اور بہت مشکل ہوا مجھے میک اپ کرنا بہت زیادہ معصوم تھی اس دور میں بھی اتنے معصوم لوگ ہیں بہت حیرت ہو مجھے ان سے مل کے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے مس روز کا براؤں جو ہے جیل لائنر ہے یہ ان کا تو وہ میں نے یوز کی ہے آئی بروز کے لیے اور میں نے صرف آوٹر پر لگا کر اور چھوڑ دیا تاکہ یہ تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے اور جو اس کی آگے کی بلینڈنگ ہے وہ ہم تھوڑا آئیز میک اپ کرنے کے بعد کریں گے تاکہ جو ہے وہ بہت ہارش آئیز نہ لگیں ان کی نیا فیس بہت ہارش نہ لگیں اچھا کیونکہ بہت ہی انوسنٹ تھی اور مجھے پتا تھا کہ میں نے لاسٹ میک لائنر لگایا تو میک اپ سارا خراب ہو جائے گا تو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے لائنر لگا کر اور گائیڈ لائن لے لی جل لائنر جو ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے انگلوٹ کا آپ کاشیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں بی کیوٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں مس روز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہو سکتا اور بھی مزید کمپنیوں میں آیا ہو تو کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے لیا ہے کیرلون کا وائٹ انٹر فیرنس وائٹ انٹر فیرنس ہم نے ان کی جو آئی بوس کے نیچے ہے اچھی طریقے سے لگایا ہے تاکہ جو ہم شیڈ نیچے لگائیں تو وہ بلینڈنگ ہو آرام سے اس کے بعد ہم نے ایک براؤنزر شیڈ لیا ہے دی کلر آف شیڈ میں یہ گلائمر میں بھی مل جائے گا کاشیز میں بھی آپ کو وارٹر پیز جون کی میجک کوئن وارٹر شیڈ ہیں ان کے وہ بہت زبردست ہیں ان میں بھی مل جائے گا اچھا اب ہم جو ہے اس کے آؤٹر کی طرف بلینڈنگ کرتے ہوئے دونوں شیڈز کو آپس میں سینٹر میں بلینڈ کریں گے جو سوفٹر ایریا ہے ہمارا وہاں پر ہم اس کو بلینڈ کریں گے اب بلینڈ کرنے کے بعد میں نے لیا ہے براؤن شیڈ اور یہ آج میں نے جو براؤن شیڈ لیا ہے یہ مس روز کی پیلٹ ہے نمبر ون یہ ان کی گلیٹر پیلٹ ہے نائن کلر آئی شیڈ ہیں اس کے اندر تو اس میں سے یہ براؤن شیڈ اور ڈاک براؤن اور بلیک شیڈ ہیں بڑا زبردستا تو سب سے ہم نے رائٹش ٹون لگا ہے اور اس کو ہم نے آؤٹر پہ بلینڈ کی کیونکہ ان کی دیکھیں آئیز چھوٹی ہیں تو زیادہ اندر تک ہمیں نہیں لے کے جاتا اس کے بعد ہم نے جو ان کا ڈاک براؤن شیڈ ہے اس سے ہم نے لائنر کی طرح ہلکا سے آؤٹر پہ لے کے سمپل سی بلینڈنگ کی ہے بہت آسان سا میکپ ہے اس کے بعد ہم نے مورفی کی پیلٹ سے ییلو ٹون لے کر اور ہم نے اس کو آئیز کے اوپر یوز کیا ہے ایزا ٹرانسکشن شیڈ تاکہ بلینڈنگ آجائے اب ہم نے آئی بروز اس کا جو آگے کا پارٹ چھوڑا تھا یہ ہم نے بالکل اپنا ایمٹی برش لیا ہے یعنی کہ میرے برش میں کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے صرف اس کے سمپل بلینڈنگ کرنی آئیز کے اندر ہم نے سلور ہائی لیٹر لگایا ہے اب وہی براؤن جو اوپر لگائی تھی وہی ہم آئیز کے نیچے لگا رہے ہیں بہت ہی انوسنسی ہی ہماری برائٹ تھی بہت مشکل سے میں آئیز کھلا رہی تھی بچی بہت معصوم تھی تو وہ بہت مشکل میں نے میک اپ کیا ہے آپ کو بھی شاید تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہو کہ بچی کتنی زیادہ انوسنٹ ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بے وکوف نہیں تھی لیکن انوسنٹ تھی اچھا اب جب میں نے ان کے اس کے بعد جو ہم نے ان کے جو ہی گلٹر گلو لگایا گلٹر گلو لگانے کے بعد میں نے اسے آپ کو بتایا کہ بہت انوسنٹ تھی تو بہت مشکل سے میں نے ان کی ورکنگ کیا اب یہ دیکھیں ان کا فیس کہیں سے کہیں چلا گیا اور یہ سیٹنگ کرنے میں بھی نہیں آ رہا تھا فیس نظر آ رہا تھا اس لئے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا کٹ جائے گا تو میں نے انوسنٹ کی گلو لگا کر اور ان کو میں نے کاشیز کا نمبر زیرو فور پاورڈر لیا ہے تھوڑا مہندی گرین ٹائپ کا اور اس سے ایک لائنر کی طرح لگا کے اوپر میں نے ان کے ایک چنکی سا گلٹر لگا دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے آنکھیں اتنی زیادہ میچ رہی تھیں کہ مجھے اپنی ہلپر سے جو ہے ہلپ لینے پڑی کہ آئیس تھوڑی لیفٹ کرو لگانے کے لئے بھی تو جگہ چاہیے تو اتنی آنکھیں میچ رہی تھیں کہ سب کچھ آنکھ مجھا رہا تھا اب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنی انوسنٹ ہیں کہ میں اس کو بول لی ہوں آئیس کھولیں اور وہ گھبرا رہی ہیں تو بس جیسے ویڈیو بن سکی پھر میں نے بنا لی سمجھنے والوں کو تو سمجھ میں آ جائے گا چاہے میں نے ان کی آئیس کے اندر جو ہے وہ کاشیس کا جو ہے سکن کلر کا جو ہمارا بیج کلر کا جن لائنر ہے وہ ہی یوز کیا ہے اور پھر میں ان کو سمال سائز تھری ڈی لیشز لگا دیئے چاہے اس کے بعد ہم مسکارہ لگا رہے ہیں اچھا مجھے اتنی مشکل بہت کم ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہوتی ہے مثلا میں بچیاں فرس ٹائم میک اپ کرا رہی ہوتی ہیں اور بہت سے بچیاں ایسے ہوتی ہیں جو گھریلو ہوتی ہیں بلکل ان کو واقعی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ ان میں سے ایک بچی تھی اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھی کرے آپ لوگ بھی اس کے لئے دعا کیجئے گا بہت ہی ماشاءاللہ سے معصوم سی بچی تھی امید آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ